موبائل کی چوری ہو جانا آج کل عام بات ہو گئی ہے اگر موبائل چوری نہ بھی ہو تو اسکرین کا ٹوٹ جانا یا فون کا ریسیٹ ہو جانا یہ تو ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ان سب کارنوں سے ہم اپنے قیمتی ڈیٹا کو کھو دیتے ہیں اور پھر لاکھ جدو جہد کے بعد بھی اپنے کھوئی ہوئے فوٹو ویڈیوز اور اپنے خاص لوگوں کے کونٹیک نمبر کو حاصل نہیں کر پاتے ہیں یوٹیوب پر ویڈیو بھی بہت دیکھتے ہیں کسی طرح ہمارا کھویا ہوا ڈیٹا واپس آ جائے لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس ڈیٹا کو واپس کوئی نہیں کر سکتا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی ٹرک بتانے والے ہیں جسے سیکھنے کے بعد آپ کبھی بھی اپنا فون کھو جانے یا فیٹ ڈیمیج یا ریسیٹ ہو جانے کے بعد مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے اور آپ کو بتا دیں کہ میں خود بھی اسی ٹرک کا استعمال کرتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کر سکتا ہے کمزور سے کمزور دماغ والا بھی کر سکتا ہے تو ہمارے اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں ویڈیو کو آگے نہ بڑھائیں اسکیپ نہ کریں وانہ آپ ضروری چیزوں کو مس کر دیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں بایک سوار وہ دونوں جھپٹ مار ایک مہلا کا موبائل لوٹ کر بھاگ رہے تھے شرا بولیٹن میں سب سے پہلے باگ بھارت کی سب سے بڑی ٹرینڈ کار چالک نے دونوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھوڑی دیر میں کار چالک نے جھپٹ ماروں کو پکڑ بھی لیا آج میں آپ کو ایک ایسی چیز سکھانے جا رہا ہوں کہ جس کی مدد سے آپ کبھی بھی اپنے کسی بھی فائل کو آن لائن اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور زندگی میں کبھی بھی آپ کا فون خراب ہو جائے یا ٹوٹ جائے چوری ہو جائے آپ فائل کو آسانی کے ساتھ ریکاوار یعنی بیک اپ کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں مجھے آن لائن اسٹوریج میں سب سے اچھا جو لگتا ہے وہ ہے گوگل ڈرائیو پرو بوکس اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں گوگل ڈرائیو کو پسند کرتا ہوں پلے شٹور سے آپ گوگل ڈرائیو کو لے لیجئے اگر آپ کے فون میں نہیں ہے اکثر فونوں میں یہ گوگل ڈرائیو ہوتا ہی ہے آپ اس کو اچھے جانتے ہوں گے آپ گوگل ڈرائیو کو اپن کریں گے وہاں اپنا مین ای میل سیلیکٹ کریں گے اور آپشن آپ کے سامنے نظر آئیں گے اپلوڈ اسکین کریٹ فولڈر ایک میں فولڈر بنا لیتا ہوں جس کے اندر مجھے اپنی فائل کو رکھنا ہے میں نے ایک فاشٹ سیکھو نام سے فولڈر بنا لیا ہے اب میں فاشٹ سیکھو کو اپن کر لیتا ہوں اور اس فولڈر کے اندر اپنی فائلوں کو میں سیلیکٹ کر کے اپلوڈ کر لیتا ہوں چلیے میں ایک فوٹو کو یہاں سیلیکٹ کرتا ہوں اور اپلوڈ کرتا ہوں آپ کے سامنے اس طرح کا ایک ایرر نظر آئے گا آپ کے کلک کرنے سے بھی یہ صحیح نہیں ہوگا تو آپ بیک آئیں گے اور بیک آنے کے بعد آپ اس کی سیٹنگ کے اندر پہنچیں گے سیٹنگ میں پہنچنے کے بعد آپ کو ایک سیٹنگ کرنی ہوگی جس کی مدد سے آپ اس کو آسانی کے ساتھ ٹھیک کر سکتے ہیں ایک ٹک کا نشان دیا گیا ہے سب سے آخیر میں آپ اس ٹک کو انچیک کر دیجئے ٹرانسفر فائل آنلی آور وائ فائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وائ فائی سے اس کو لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں لیکن اب میں نے اس کو انٹک کر دیا ہے تو اب میں جو فائل کو اپلوڈ کروں گا تو وہ سیدھے سے ڈائریک ہی میرے ہی نیٹ سے اپلوڈ ہو جائے گی تو لیجئے میں نے ایک فائل کو اٹھایا اور اپلوڈ کر دیا ہے یہ میری فائل اس کے اندر سے ہو گئی ہے آئیے ایک فائل کو میں آپ کو اسے اپن کر کے دکھا دیتا ہوں اب آپ نے اسی کے لیے ہے کہ فوٹو کس طرح اپلوڈ کرتے ہیں اس کے اندر دوسرا اپشن دیا گیا ہے اس کی مطلب سے آپ اپنی کسی بھی فائل کو پی ڈی ایف کے روپ میں سیو کر سکتے ہیں ویسے میں نے ایک ویڈیو الگ سے پی ڈی ایف فائل بنانے کا پہلے سے ہی اس چینل پر اپلوڈ کر رکھا ہے آئی بٹن پر آپ دیئے گئے لنک پر کلک کر کے اس ویڈیو کے پورا ہونے کے بعد دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک میں آپ کو دے رہا ہوں آپ وہاں سے بھی کلک کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے میں نے یہاں پر دو چیزیں یہاں پر اپلوڈ کر دی ہیں ایک فوٹو ہے اور ایک اسکین کر کے پی ڈی ایف ہے اور یہ پی ڈی ایف آپ کے سامنے اس طرح نظر آ رہی ہے اس سے بھی بہتر اس ویڈیو کے اندر پی ڈی ایف بنانا میں نے سکھایا ہے تیسری چیز ہوتی ہے وی سی ایف فائل کو اپلوڈ کرنا یہ وی سی ایف یعنی ورچول کونٹیک فائل ہیں اور اس کو آپ اگر ڈرائیو میں ڈال دیں گے تو جتنے بھی آپ کے نمبر ہیں تو وہ سارے کے سارے ڈرائیو کے اندر ڈل جائیں گے کبھی بھی آپ کا فون چوری ہوتا ہے کھو جاتا ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے تو آپ آسانی کے ساتھ ان نمبروں کو اپنے کونٹیک کے اندر اپلوڈ کر سکتے ہیں پھر سے ایمپورٹ کر سکتے ہیں تو آئیے میں نے اس کا پورا ایک ویڈیو بنا کر دے دیا ہے کہ ورچول فائل کس طرح create کرتے ہیں سارے نمبروں کو اپنے ایک فائل کے اندر کیسے کر کر سکتے ہیں آئیے بٹن پر آپ دیئے گئے لنک پر کلک کر کے یا ڈسکرپشن میں یا ہمارے چینل پر find کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور ایک ورچول فائل create کر لیں ہم نے اب اس کے اندر جان لیا ہے کہ کس طرح اپنے فائلوں کو ہم اپلوڈ کر کے یہاں پر رکھ سکتے ہیں اب ہم جانیں گے کہ فون چوری ہو جانے یا کھو جانے یا پھر اسکین ٹوٹ جانے کے بعد تطہہ فون بدلنے کی صورت میں ہم کس طرح اپنے اکاؤنڈ کا بیک اپ لے سکتے ہیں یعنی یہ تمام چیزوں کو واپس لا سکتے ہیں سب سے پہلے فون کی سیڈنگ میں آنے کے بعد جس میل پر ہم نے یہ تمام چیزیں اپلوڈ کی ہیں اسی میل کو ہمیں اپنے فون یا لیپ ٹوپ یا کمپوٹر کے اندر لوگن کر لینا ہے ایڈ اکاؤنڈ میں آنے کے بعد ہم گوگل پر کلک کر کے اپنے ای میل کو ہم یہاں پر انٹر کر دیتے ہیں اور اس کو نیشٹ پر کلک کر کے پاس ووڈ درج کر دیتے ہیں تو چلیے میں نے یہاں پر آپ کے سامنے اس کا نام لکھا اور پاس ووڈ کو یہاں پر چوز کر لیا ہے اور اس کے بعد ٹو این ڈی ویریفیکیشن جو کرنا سبھی کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ میں نے اپنے ای میل کو آن کر دیا ہے ایک اوٹی پی کے ذریعے میرا یہ میل آئی ڈی کھل چکا ہے آپ کے سامنے میرے فون کے اندر یہ میرا ای میل آئی ڈی فاشٹ سیکھو نام سے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے چلیے آئی اگری پر میں نے کلک کر دیا ہے اور اب یہ میرا ای میل آئی ڈی بلکل ریڈی ہے جو میرے فون کے اندر آ چکا ہے اس طرح اگر آپ اپنے لیپ ٹوپ یا کمپوٹر کے اندر اسے یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر دی گئی سیٹنگ کے دوسار آپ اپنے ای میل آئی ڈی کو پہلے لوگن کر لیں گے اور لوگن کرنے کے بعد آپ پھر سے ڈرائیو کو وہاں پر سرچ کریں گے میں پہلے فون سے اس کو ڈرائیو کو نکالنا آپ کو سکھا دیتا ہوں میرے فون میں پہلے سے ڈرائیو موجود ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پیرے شٹور سے ڈرائیو کو لے سکتے ہیں فاشٹ سیکھو وہی فنکشن جو پہلے فون سے چوری ہونے سے پہلے میرے فون میں تھا وہی میرے سامنے نظر آ گیا ہے آپ دیکھیں گے میرے سارے کونٹیک یہاں نظر آ رہے ہیں وی سی اے فائل میں جو میں نے سیو کیے تھے آپ کسی بھی اپنی فائل پر کلک کر کے آپ اپشن والے بٹن پر اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں رینیم کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں پرائیویٹ کر سکتے ہیں یا پبلک کر سکتے ہیں یہ آپ کی اچھا ہے میں نے تینوں فائلوں کو یہاں پر آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ کر کے دکھا دیا ہے اور اپنی وی سی اے فائل کو بھی کلک کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے ہی میں وی سی اے فائل پر کلک کروں گا میرے فون میں سارے کے سارے کونٹیک آٹومیٹک ہی آنے شروع ہو جائیں گے اب بات پی سی اے لیپ ٹوپ کی پی سی اے لیپ ٹوپ کے اندر آپ سب سے پہلے براؤزر میں اپنے اسی میل سے لوگن ہو جائیں گے اور گوگل پر لکھیں گے ڈرائیو ڈرائیو لکھنے کے بعد سرچ ماریں گے سرچ کرتے ہی آپ کے سامنے ڈرائیو کی بہت ساری ویب سائٹ آئیں گی آپ سب سے پہلی جو گوگل کی ویب سائٹ ہیں آپ اس پر کلک کر دیں گے نیچے اوپشن آپ کے سامنے اس پر کا نظر آئیں گے گو ٹو ڈرائیو پر کلک کریں گے کلک کرتے ہی آپ کے سامنے تھوڑی سی لوڈنگ لینا شروع کرے گا اور اس کے بعد اوپشن اس پرکار شو ہونے شروع ہو جائیں گے یہاں میری پوری فائلیں اوپن ہو چکی ہیں یہ فاشٹ سیکھو وہی فولڈر ہے جس کو میں نے فون چوری ہونے سے پہلے یا گم ہونے سے پہلے بنایا تھا آئیے اب میں اس کو یہاں پر اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں میں کسی بھی ایک فائل پر کلک کروں گا یہ میری پوری فائل کھل جائے گی اور سائٹ میں ڈاؤنلوڈ کا اوپشن آ رہا ہے آپ اس کے دریئے اپنی فائل کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو یہیں پر چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی سیف رہے گی اور سارے اوپشن آتے ہیں آن لائن اسٹوریج جو آپ کو دیتے ہیں آپ نے ڈیٹا کو رکھ سکتے ہیں لیکن مجھے سب سے اچھا گوگل کا پروڈکٹ لگتا ہے اس کے اندر آپ کو ہائی سیکورٹی ملتی ہے آپ کے اپنوں جیسا سترک تاکہ آپ رہے سیفہ وید گوگل انٹرنیٹ پہ گوگل اپنا ہے گوگل اپنے ہر پروڈکٹ کو بناتا ہے آپ کے اپنوں جیسا سترک تاکہ آپ رہے سیفہ وید گوگل اب بات ہے گوگل ڈرائے کے فائدے اور نقصانات کی کہ اگر ہم گوگل ڈرائے کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں کتنے فائدے ہونے والے ہیں اور اس کے استعمال سے کیا نقصان بھی ہو سکتا ہے تو آئیے سمجھتے ہیں اس میں پندر جی بی کا فیرے شٹوریج ہمیں ملتا ہے اس میں ہم پندر جی بی تک اپنی فائل کو شٹوریج کر کر رہ سکتے ہیں ساتھ ہی آپ کو اس کے اندر پبلک یا پرائیویٹ کرنے کی سویدہ ملتی ہے کہ اگر آپ لوگوں تک اپنی فائل کو پہنچانا چاہتے ہیں تو پبلک کر سکتے ہیں ورنہ تو پرائیویٹ کر سکتے ہیں اور اپنی فائل کو شیئر کرنے کی سویدہ ملتی ہے کمپوٹر یا لیپ ٹوپ میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں جیسا کہ اس کو آپ آف لائن آن لائن دونوں طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ بی لوگ یا ویب سائٹ یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ فرم کو کریٹ کر کر سکتے ہیں اسی طرح ڈوکومنٹ فائل ایکسل فائل اور اس کا شیٹ فائل کے اندر اپنی فائل کو کریٹ کر سکتے ہیں یہ اس کے انیک فائدے ہیں جو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور بہت ہی زیادہ لابدائک ہے اسی طرح آپ اگر بی لوگر ہیں تو آپ اپنے بی لوگر کا آٹومیٹک بیک اپ لے سکتے ہیں اور اب تو وارڈ شپ کا بھی بیک اپ اسی ڈرائیو کے اندر لے سکتے ہیں اسی طرح آپ آسانی سے اسٹوریٹ ڈیٹا کو آپ اپنے کسی بھی فائل کا ایک فولڈر کیریٹ کر سکتے ہیں اور اس میں فائل کو سیو کر سکتے ہیں اب بات کریں گے ہم اس کے نقصان کی اس کا نقصان اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی نہیں ہے پورے انٹرنیٹ پر میں نے چھان لیا ہے باقی آپ کو میں بتا دوں کہ میں دو ہزار پندرہ سے گوگل ڈرائیو پر استعمال کرتا ہوں مجھے آج تک کوئی بھی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑا لیکن اگر آپ سرکاری ادھیکاری یا کرمچاری ہیں تو اپنی آئی ڈی پاسورڈ کسی بھی آن لائن اسٹوریج پر سیو کر کے نہ رکھیں بلکہ آف لائن ہی ایک پین ڈرائیو یا ایس ایش ڈی میں رکھیں کیونکہ گوگل کی طرف سے تو فول سیکورٹی ہے ہو سکتا ہے ہماری طرف سے کوئی کمی رہ جائے جیسے ٹو این ڈی ویریفیکشن نہ ہو یا پاسورڈ لوک ہو جائے وغیرہ وغیرہ تو ہمیں دکت کا سامنا کرنا پر سکتا ہے کوئی ڈی ویریفیکشن کرنا جی میل کے لئے انیواری ہے ضروری